بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیس پینٹس کیسے ہیں الحمدللہ میں خیریہ سوں ہوں ہم کر رہے ہیں ایم ڈی اے 301 جس کا الیکچر سٹارٹ کریں گے ہم ایٹ این جس میں ہم پڑھیں گے سمپل انٹیگرل ڈبل انٹیگرل اور آرڈر پریزر بینگ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے بہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹنوں کو لازمی ٹک کر لیں کیونکہ نوٹیفکیشن جو سب آیا ہے نا آپ کو ٹائم سے ملتا رہے کیونکہ یہ جو پلیٹ فارم ہے نا بہت مدھے کا پلیٹ فارم ہے یہاں سے آپ کو پوری کی پوری پلیلسٹ ملے گی یوٹیوب پہ چلے جائیں کہیں بھی آپ کو پوری پوری پلیلسٹ نہیں ملے گی سمجھے کی نا بات کی ایسٹیس 301 کیلوان ایم ٹ ایچ وان در وان ابھی ایم ٹ ایچوان انشاءاللہ سب کی بلیلسٹ کمپلیٹ آپ کو ملے گی اس پلیٹ فارم سے چلیں لیکچہ سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم بات کریں تو آپ خود کریں گے تھوڑی سویں آپ کو انٹر دے دوں گا کیسے کرنی ہے اگزیم نمبر ٹو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے پاس یہ ویلیو ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھئے گا جنہوں نے میری کیلوان پڑھی ہے ایم ٹ ایچ وان پڑھی ہے ان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ انڈکیشن کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے کنسیپٹ کے لیے رہے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پہ اور اس انڈکیشن کا فرق کیا آیا یہاں پہ ملڈی ویریبل آگئے ہیں وہاں پہ سنگل ویریبل تھا ایکس یا وائے یہاں پہ ایکس اور وائے دونوں کا کمبینیشن آگیا ہے وہ درہ ڈسکس کرنا ہے ہم نے کس طرح ڈسکس کریں گے وہ ہم سیکھیں گے اس کے اندر سب سے پہلے ہم ویریبل کنسیڈر کریں گے وائے کو جو آپ کرو گے وہ ایکس کے لیے کریں گے آپ ٹھیک ہے سمینہ کی نہ بات کی تو یہ ہے تھوڑے سے پوائنٹس جو آپ نے دیکھنے اپنے خود کرنے ٹھیک ہے نا سیکھنے اور کچھ میں کرواؤں گا اور کچھ میرا ساتھ آپ دیں گے مرلنک کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں کیونکہ زیادہ لوگوں کا بلا ہو سکے ورسپ گروپس میں فیس بک گروپس میں اور شوشل میڈیا پہ کہیں بھی اور آپ کے کیمپس میں اپنے سینئرز کو اپنے سب سکو بتایا کریں آپ سے اس طرح کرنے سے ٹھیک ہے اور آپ کی میرا بانی ہے ٹھیک ہے نا اور آن لائن بھی دیکھا کریں جی اگر ہم آگے بات کرنا تو آپ کے پاس یہ انٹیگرل ہے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ ویریپل کونس ہے وائے تو ایکس کے اوپر کوئی بھی ایمپلیمیٹ نہیں ہوگا ایکس یہاں پہ کونس ٹھیک ہوگا آپ جو ایکس نمبر وان ہے وہاں پہ ڈی ایکس ہے وہاں پہ ویریپل آپ نے ایکس کنسیڈر کرنا ہے اور وائے کونسٹین ہے یہاں پہ اولٹ ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو میں تو دیکھو درہا سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے انٹیگیشن لگ لگ کرنی ہے یہ بھی پروپٹی ہے کہ آپ پلاس درمیان میں پڑھا ہو تو انٹیگیشن لگ لگ کر سکتے ہو تو پہلے اس ٹرم کا آپ نے لینا ہے انٹیگرل لگ سے اس کے ساتھ اور اس ٹرم کا لگ سے لینا ہے انٹیگرل الگ سے انٹیگیشن لگ لگ لیں ٹھیک ہے اب یہ تو ایکس جو ہے نا وہ سٹارٹ پہ چلا گیا ٹھیک ہے وائے ویری اپلہ اندر ہی رہے گا یہاں پہ دیکھو اب پاور رول لگے گا یہاں پہ وائے کتنی ہے ون تو ون پلاس ون کر دیں آپ نے ڈیفینشیشن میں مائنس کرتے ہیں اپجیکٹی میں پوچھ بھی لیتا ہے وہ پاور میں مائنس کرنا جو ہوتا ہے وہ ڈیفینشیشن ہوتا ہے اگر پلاس کر رہے ہیں تو انٹیگیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسے انٹی ڈیریویٹی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں مجید اسے ڈیفین الزون ہر اپنے بھٹے کے نیچے ڈیوائیڈ کر دینےد میری امید起來 ڈیفینشی també ڈیفینشن میں باہر نکال دیا تو جنچے سے تری بنے گا میں نے باہر نگل دیا ایسے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک نا ایسے کرنا کرنا آجنہ اور یا پی borders 3 آرت میں بارImہ 있으면 تو اب دیکھیں آپ نے کہا کرنا ہے اپر لیمیٹ یہ ہوتی ہے ہوا سکار اپر لیمٹ کارس خیلائی ہوتی ہے آئیسی طرح ہی اپری لیمٹ کارس خیلائی آیاulate Stern اور لیمٹ کا سکیر اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے ون کا سکیر ون نہیں ہوتا ہے ون آگیا اور اسی طرح ادھر ون کا کیوں ون نہیں ہوتا ہے تو یہ آگیا آپ کے پاس ایسے ہی اور یہ ایکس بائی ٹو اور یہ آگا ون بائی تھری یہ اسکانس آگیا اب اگر ہم بات کریں نا ویریبل اگر لیں ہم ایکس کے حساب سے دیکھیں تو وہ کیا کریں گے یہ دیکھو ذرا یہاں پہ آپ نے کرنا ہے یہاں پہ ایکس ویریبل ہے وائی کونسٹینٹ سٹارٹ بھی چلا گیا ایکس اندر رہا گیا یہاں پہ دیکھو وائی کونسٹینٹ پڑا ہوتا ہے تو وان کی انڈیگریشن کرنی آپ نے تو دین اس کانس آپ خود نکال ہو گئے ٹھیک ہے نا دیان سے نکالی گیا سیم اسی طرح ہی جی ڈبل انٹیگریل کی بات کرتے ہیں ڈبل انٹیگریل کیا ہوتا ہے آپ کے پاس سب سے پہلے یاد رکھیے گا کوئی بھی اگر فنکشن ہے آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے پاس سکرب ہے آپ اسے ڈبل انٹیگریل کرتے ہو ڈبل انٹیگریل میں لے گا جاتے ہو یاد رکھیے گا وہ سکرب کا وولیم یا اس فنکشن کا وولیم یا اس سفیر کا وولیم سولیڈ ہے یا وہ آپ کے پاس ہولو ہے کسی بھی طرح کا آپ کے پاس کوئی سفیر ہے کوئی بھی سلنڈر ہے اس کا وولیم علوم کرنے کے لیے بھی آپ ڈبل انٹیگریل کو یوز کرتے ہو یوں انڈرسٹینڈ سمجھا گی رہا بات کی اسی نیچر کی آگے جاگے ہم اگزیمپل بھی ڈسکس کریں گے یوں انڈرسٹینڈ نا سب سے پہلے ہم اوڈر پریزیرنگ کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ملٹی ویریابل فنکشن ہے اسے آپ ڈبل انٹیگریل کر رہے ہو ڈی ایکس ڈی وائے اس میں یہ آر ریجن ہے انٹرولز اس کے اندر ہوتے ہیں ایکس اور وائی کی ویلیز ہوتی ہیں آر کے اندر اسی طرح ہی یہ آپ کے پاس اوڈر پیر آپ دکھو نا اوڈر پیر ڈیرو کوما ٹو یا ٹو کوما زیرو یہ چینج ہوگا آگے جاگے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کیسے اگزیمپل میں ہم بتاؤں گا میں آپ کو تو یہ دیکھو ذرا اوڈر پری ڈی ایکس ڈی وائے کر لو یا ڈی وائے ڈی ایکس کر لو آپ کا جو انڈیگریشن کا آنس آئے گا نا آپ کے فنشن کا وہ ایسٹی سیم آئے گا اس کا مطلب ہے کہ پری ڈی اوڈر پری ڈی زیرنگ جو ہے نا وہ ہمیشہ ایکول ہوتی ہے آگے جاگے ہم ڈسکس بھی کریں گے اگزیمپل میں کہ ڈی ایکس ڈی وائے جو ہے نا وہ ایکول ہوتا ہے ڈی وائے ڈی ایکس کے تو یہ ٹمین کے اب دیکھو سب سے پہلے ہم ڈسکس یہ کر لیتے ہیں ڈی اے جو ہے نا ڈی اے یہ کس کے ایکول ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ڈی ایکس ڈی وائے کے یا ہوتا ہے ڈی وائے ڈی ایکس کے تو یہ یاد رکھیے گا یہ بھلا ٹھیک ہے اب اگزیمپل ڈسکس کرتے ہیں آپ کے پاس یہ کرو ہے صوریڈ کرو ہے صوریڈ کوئی نہ کوئی سفیر ہے اس کی یہ کرو ہے آپ نے کیا نکالنا اس کا وولیم نکالنا ہے تو آپ کو ڈبل انٹیگریٹ کرنا پڑے گا اور یہ لیمٹ دی گئی ہے لوہر ہے اپر ہے لوہر ہے اپر ہے ناووی ہیب ٹو فائنڈ وولیم تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کے پاس جو کرب ہے اسے آپ کو ڈبل انٹیگریٹ کرنا پڑے گا سمجھے لیکن اواز کی یہ فارمولا ابھی یاد رکھئے گا اب اس کے اندر ویلیو پٹ اپ کرتے ہیں کو کیسے کرنی ہے اب آپ کیا کرو گے پٹنگ ویلیوز کرو گے آپ کے پاس جو گیون ہر انٹیگریٹ تھا اس میں سب سے پہلے ریجن کو آپ فولو کرو گے ریجن جو تھا آپ کے پاس تھا ایکس اکول ڈو زیرو اور ایکس اکول ڈو ون یہ لوہر اور یہ اپر پھر وایس اکول ڈو زیرو اور وایس اکول ڈو یہ ویلیوز آپ نے پیچھے انٹیگریٹ میں پٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جو گیون آپ نے فارمولا بنایا ہوگا ہے سے انٹھی ایڈ ڈیا اس کے برابر آپ کو پٹنگا ہے ڈیا ڈیا اگر وolutions اپ یہاں پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ है ایک ٹیکم اپر ہے وہ اچھے سے آپ سمجھے گا اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں kte امید کو آپ نے ریجن کس کا ل settingado سے چلس کے نیل ہے یہ یہ وائیک ہے وائیک کا زیرو اور ٹھیک ہے تو 2 یہ وائیک کا لقا آپ انٹOO Jugend کے اوپر تو یہ دیکھو دھرا یہ فسٹ پہ آپ نے لکھا ہے نا فسٹ پہ تو ادھر آپ D1 لازٹ پہ لکھو گے D1 آپ نے لازٹ پہ لکھنا ہے مطلب کے آپ کے پاس یہ اگر فسٹ پہ آئے گا آپ کے پاس ریجن Y کا تو ادھر D1 لازٹ پہ جائے گا اسی طرح ہی ہے اگر یہ 0 سے 1 آپ نے بعد میں لکھا ہے تو یہاں پہ DX جو ہے وہ وہ یہاں پہر پہلے آئے گا مطلب کے یہ دونوں کلوز کلوز ہوں گے اور یہ بعد میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے تو فرسٹ آپ کیا کرو گے ایکس کے لیے آپ سولف کرو گے زیرو سے ون اور ڈی ایکس ساتھ لے کے جاؤ گے انٹیکشن الگ الگ کریں گے ٹھیک ہے ڈبل انٹیارل ہے نا تو اسے آپ الگ الگ انٹیکشن کرو گے تو ایزی ہو جائے گا تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن ایزی ہو جائے گا زیرو سے ون فور کی انٹیکشن الگ ہو گئی ایکس کی الگ ہو گئی وائی کی مفرنیہ کے لگ اگر log ہو گئی you understand سمیلا کی بات کی اب فور کونسٹرنٹ بتب نسٹارٹ پر چلا گیا بان رہا گیا اب ایکس تو وریئی پلب番 اور یہ وای کونسٹنٹ۔ اسٹارٹ پر چلا گیا whyctionsٹینٹ سٹارٹ پہ چلا گیا حدہ ہو گیا سمیلا کی بات کی تو دین آپ کیا کرو گے اب ایکس کی انٹیکشن کیا ہو جائے گی آپ کے ساتھ پاس مطلب کہ ایکس کی انٹیکشن ہو جائے گی آپ کے پاس اگر اس کی پاور 1 ہے تو وان پلاس اور وہی آپ کو پاورٹ بائٹ کر دوگے اور وان کی انڈکیشن کیا ہو جائے گی ایکس کے رسپیکٹ ایکس ہو جائے گی اور اسی طرح ساتھ یہ وائے آ جائے گا اور وان کی رسپیکٹ آپ انڈکیشن کر دوگے ایکس ٹھیک ہے نا وان کی ویڈی سپیکٹ ٹو ایکس انڈکیشن ٹھیک ہے سملا کی بات کی کلیر ہے یہاں تک آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ٹھیک ہے دبارہ فیر میری بیٹھ کرنے لگا ہوں یہاں سے آپ نے کون سا ریجن اٹھایا ہے ایکس والا اور ڈی ایکس کے ساتھ آپ انڈکیریٹ کرو گے پورے فنکشن کو اوکے بعد میں جو آنسر ہے کہ اسے ہم ڈی وائے کے ساتھ گریں گے جی اگر ہم اسی طرح ہی آگے بات کریں تو سب سے پہلے آپ نے فرسٹ لیا صرف ایکس والا ریجن ٹھیک ہے نا دیکھو ریجن کیا لیا آپ نے زیرو سے ون اور ڈی ایکس لیا اور پورا فنکشن آپ نے یہی پک اپ کرنا ہے تو اس کی اپنے انڈکیشن کی نا جب تو دین آپ کے پاس دیکھو یہاں تک ہم چلے گئے تھے تو لیمٹ آپ اٹھاپ کرو سب سے پہلے دیکھو بٹے کے نیچے وان پلاس وان ہے یہ بائی نکال گیا ہے وان بائی ٹو کی شکل میں تو وان بائی ٹو کی شکل میں بائی نکال گیا اور باقی میں نے کسی کو پر لیمٹ اپلائی نہیں کی لور لیمٹ اور اپر لیمٹ ٹھیک ہے اب دیکھو اپر لیمٹ پہلے مائنس آپ نے اپلائی کرنی ہے اپر لیمٹ مائنس لوڈ لیمٹ ٹھیک ہے تو اپر کی جنگا پہ پہلے وان لگایا مائنس پھر 0 لگایا اسی طرح پہلے وان لگایا ایکس دنگا پہ 1 کا سکر آگیا پھر 0 کا سکر آگیا اسی طرح ہی کیا کرنا ہے 1 مائنس 0 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ چارکم چار ہو جائے گا یہ مائنس 1 مائنس 2 آ جائے گا اور یہ مائنس اے وائے آ جائے گا ایل سی ہم لوگ دو چار آٹھ آٹھ میں سے ایک نکالو ساتھ اور یہ ساتھ بڑا دو مائنس وائے آپ کے پاس ہے صرف اور صرف ابھی انٹیگریشن ویڈسپیکٹو ایک سائی ہے ابھی سمجھے بات کی ابھی ہم نے وائے کے رسپیکٹ کرنا ہے پوٹین پوٹین کیا نام دیا ہو ایسے وان کا پوٹین وان کروگے تو شدادے یہ کیا ہے دیکھو یہ ہے آپ کے پاس دیکھو اتنے اتنا تو آپ نے سولپ کر لی ہے اتنے اتنے آپ کے پاس کیا آگیا یہ 0 سے 2 ویسے ہی آجائے گا یہ والا یہ اور یہ وائے والا بھی ویسے آجائے گا آنس آیا آپ کے پاس 7 وائے ٹو مائنس ہے وائے اب ہم اسے انٹیگریٹ کریں گے تو ہمارے پاس آنس آجائے گا ٹھیک ہے نا جی اگر ہم آگے بات کریں تو وہ جو ہم نے ویڈیو پوٹ کی تھی وہ تھوڑی سی وائٹ بورڈ کے نیچے چلی گئی تھی میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے چلیں میں وہ دوبارہ لکھ دی ہے میں نے یہ لکھا تھا ٹھیک ہے یہ والا 0 سے 1 4-x-y dx کی جو ویلیو نگلی تھی وہ نگلی تھی 7 by 2-y put in 1 کیا تھا put in 1 کیا تھا تو 1 میں put کرنے کے بعد ہمیں کیا پتہ جلا تھا دیکھو وہاں پہ 0 سے 1 اور dx کی جگہ پہ ہم نے کیا لگا دیا تھا اس کی ویلیو لگا لی ہے تو لیکن بات کی تو دین آپ اس کی بھی انڈکیشن لگ لگ کرو سیپریٹ کرو ذرا 7 by 2 کے لگ کر دو اور وائے کی الگ سے کر دو ٹھیک ہے تو دیکھو ذرا 7 by 2 is a constant start پہ چلا گیا 1 رہا گیا اور وائے کی آپ نے انڈکیشن کر نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ ویریبل ہے تو وائے کی پاور میں کرتا ہے وہ ہی آپ نے نیچے لکھی دیں اور 1 کی انڈکیشن with respect to y وہ آپ کے پاس y آ جائے گی 1 کی ٹھیک ہے تو then simple کچھ بھی نہیں کیا یہاں صرف یہ 2 by نکالا 1 by 2 کی فارم میں اب limit apply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے upper limit minus lower limit upper limit کا scale minus lower limit کا scale ٹھیک ہے تم میان میں minus لگاتے ہیں یہ یاد رکھے گا تو 2 کے ساتھ 2 cancel 7 آ گیا minus یہ دیکھو 2 4 ہو جائے گا 4 اور 2 دیکھو 2 4 تو 7 minus 2 5 آ گیا تو آپ کے پاس جو final answer آیا کرنا وہ آپ کے پاس 5 آئے گا اب order preserving کی example ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے وہ میں سمجھا جیتا ہوں کیسے کرنی ہے اوکے دیکھو یہ example ہے آپ کیا کرو اس example کو آپ solve کرنے کے لیے دیکھو اس کی region same ہے region same ہے تو یہاں سے تو وہ concept clear نہیں ہوگا کہ zero one ہے zero one ہے ڈی وائے ڈی ایکس ہے آگے پیچھے کر کے دیکھو answer ساتھ بڑا بارہ ہی آئے گا وہ دونوں طرح کے ساتھ اس نے کیا ہوا ہے آپ کے example handouts کو پر آپ نے خود کرنی ہے وہ والی simple example اس لیے میں نے آپ کے لیے جھوڑ دیا لیکن یہ concept یہاں پہ ہمارا clear ہو سکتا ہے کہ اگر zero سے one ہے ایک limit ایک zero سے two ہے تو اب دیکھو یہ limit جو ہے نا یہ یہ تو اس کے لیے ہے why کے لیے اب کیا کریں گے اگر ہم آگے پیچھے کرتے ہیں تو یہ بھی disturb ہوگا یہ بھی disturb ہو جائے گا دیکھو ذرا میں اسے آگے لے جاتا ہوں اسے پیچھے لے جاتا ہوں دیکھو zero سے two میں نے پہلے لکھی دیا zero سے one میں نے بال میں لکھا تو یہ بھی order disturb ہو گیا سمجھے گی بات کی تو order disturb کرو گے تو order preserving آپ کا جو theorem ہے property hold کرے گی تو آپ کا آن same آئے گا you understand نا یہ experiment کر کے دیکھئے گا آگے اگر ہم بات کریں تو آپ کے پاس ڈی وائے ٹھیک ہے اگر آپ ڈی وائے ٹھیک ہے ہے تو یہ disturb ہو جائے گا یہ بھی interchange ہوگا اگر یہ بعد میں لکھتے ہیں یہ پہلے لکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کا ڈی ایکس جو ہے نا وہ پہلے آ جائے گا ڈی وائے بعد میں چلا جائے گا سمجھ لگی بات کی تو یہ interval ہے سی سے ڈی آپ کے پاس وائے کا اور اے سے بی ہے جی آپ کا ایکس کا اسی طرح ایکزیمپل ہے یہ والی یہ ایکزیمپل پوری پوری فلفل ہوتی ہے ایٹریٹیٹ ایٹ اور اور پریزر بین کے لیے یا رکھے گا اب دیکھو زیرو سے وان ہے زیرو سے وان ایکس کا ڈیس کا ایکس کا اور زیرو سے ٹو جو انٹرول وہ واہ کا انٹرول تو اگر آپ یہ انٹیگرل آگے پیچھے کرتے ہو تو وہ ڈی ایکس ڈی وائے بھی انٹرچینج ہو جائیں گے آپ اس میں دیکھیں رائے زیرو سے ٹو آپ نے پہلے لکھ دیا تو ڈی وائے اینڈ پہ چلا گیا زیرو سے وان آپ نے بعد میں لکھا اور ڈی ایکس آپ کا یہاں پہ بعد میں آگیا یہاں سے فرس پہ یہ تو فرس پہ یہ فرس پہ اگر ایکس کا سینگڈ ایکس پہ اور یہ پہ ڈی ایکس سینگڈ پہ چلا گیا ٹھیک ایسا میں لگی نا بات کی تو دونوں کا آنس آپ چیک کر کے دیکھئے کہ اگر آپ انٹیگرل ڈیسٹرپ کرتے ہیں آگے پیچھے کرتے ہیں اور ڈی ایکس ڈی وائے انٹرچینج کرتے ہیں آپ اس میں تو یاد رکھئے کہ آنس آپ وہ کہہ سکتا ہے اس کی ویلیو بتاؤ تو اس کی ویلیو سیم ہوگی کیونکہ اکورڈنگ ٹو پروپٹی آف ایٹریٹیڈ یا ریپیٹیڈ یا آرڈر پری ڈیزرونگ یوں نا سمجھے بات کی تو یاد رکھے کہ یہ پروب بھی آ سکتا ہے اپجیکٹیب بھی آ سکتی ہے شوڑ بھی آ سکتا ہے تو یہ آپ نے سیلف کرنی ہے ایکسیمپل اس کا آنس سیمون آئے گا آپ کے ہینڈ آٹس کو پر کیا ہوگا ہے جی دیکھیں نرا آگے ہم بات کرتے ہیں کہ آئیٹریٹیڈ اور ریپیٹیڈ انٹیگریل کے اندر جو اوڈر ہوتا ہے وہ آپ کا میٹر نہیں کرتا سمجھے گی نا بات کی کیونکہ دیکھیں آپ کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ اس پر پروپٹی جو ایٹریٹیڈ یا ریپیٹیڈ پروپٹی اوڈر کر رہی ہے تو انڈرسٹوڈڈ وہ اوڈر پری ڈیزرونگ ہوتا ہے تو اس پر اوڈر تو میٹر کرے گا ہی نہیں آگے پیچھے جیسے مرضی کرنے تو آپ کا اجوان سیم آئے گا یہ ریمارک آپ کے ہینڈ آٹس کے اوپر لکھا ہوا تھا تو آگے دیکھیں ایکزیمپل ہے آپ کے بعد سب سے پہلے دیکھیں کیا کرنا ہے آپ نے ایکزیمپل ہے تھوڑی ٹھوڑی ٹیکنکل ہے اس میں کرنا ہے آپ کا انٹیگریل دیا گیا ہے ایلن ٹو اور زیرو پھر ایلن تھری اور زیرو اور ایک پاور ایکس پلس وائے ڈی ایکس ڈی وائے تو سب سے پہلے یہ توڑ دیں ذرا پاور زیادہ ہو رہی ہے نا اسے آپ لگ لگ کر دی سکتے ہو ایک پاور ایکس اور ڈوٹ ملٹیپلائی ایک پاور وائے ٹھیک ہے تو دین اس کا نام آپ ون کا دے دیں اور میں پیک اپ کر رہا ہوں اتنی اتنی لیں جی میں نے اتنی اتنی ویلیو پیک اپ کر لی فرسٹ ٹھیک ہے تو دین میں اسے سول کروں گا جو وہ میرے پاس آنس نکلے گا نا وہ میں یہاں پہ ون میں پوٹ کر دوں گا اور پھر وائے کے ساتھ سے انٹیگریٹ کروں گا اور پھر میرے پاس فائنل آنس آ جائے گا کیونکہ میری گلتی کے چانسز جو نا وہ کام ہو جائیں گے بلکل ختم ہو جائیں گے جیسے ایکزامپل نمبر ون کی نا فرسٹ ایکزامپل کی ہے ویسے یہ کریں گے سمجھ لگی نا بہت کی اچھا جی آپ دیکھیں یہاں پہ ویریاپل آپ کا واہ ہے تو ایک پاپر ایک صاحب نے بائی نکال دینی صرف وائے کے اوپر انٹیگریٹشن کرنی آپ نے تو دیکھو ذرا صاحب سے پہلے یہ ایک پاپر وائے آپ دیکھیں جو ایک پاپر وائے نا وہ اپنی انٹیگریٹشن خود ہے لیکن یاد رکھئے گا ایک پاپر وائے اپنی انٹیگریٹشن خود ہے بٹے کے نیچے وان آئے گا ٹھیک ہے وان وہ والا نمبر ہے جہاں پہ یہ دیکھو ذرا یہاں پہ اگر 2y ہوتا تو یہاں پہ 2y آجاتا اگر 2y ہوتا تو یہاں پہ بٹے میں 2 آتا اگر یہاں پہ ہوتا آپ کے پاس 3x تو آپ کے پاس جو انٹیگریٹشن آتی وہ آتی بٹے کے نیچے 3 آجاتا اگر کو یہاں پہ 1 ہے تو بٹے کے نیچے 1 تو وہ ہم لکھتے ہی نہیں ہیں تو یہ اس کی انٹیگریٹشن ہو گئی سمجھنا کی بات کی آپ کرنا ہے اپر لیمٹ اپر لیمٹ لگا دی ایلن 3 مائنس لور لیمٹ لگا دی ای اور ایلن ایک دوسرے کا اولوٹ ہوتا ہے ایک دوسرے کا اولوٹ ہوتا ہے وہ دونوں کٹ جائیں گے تو 3 مائنس کسی کے پاور 0 جو ہوتا ہے نا وہ 1 ہوتا ہے تو 3 مائنس 1 2 آگیا پوٹ ان 1 پوٹ ان 1 کرو گے تو 1 کے اندر اب لگاؤ گے وہاں بے 0 سے ایلن 2 ہے اور ڈی ایکس ہے تو یہ 2 is a constant start پہ چلا گیا e کی power x ہے اس کی انٹیگریٹشن یہ خود ہے پھر پھر اس کے اوپر لیمٹ لگاؤ گے وہی کام کرو گے لن اور e آپ اس میں الٹ ہوتے ہیں تو یہ کر جائیں گے 2-1 آ جائے گا اور یہ اس کا آنس آئے گا 2 you understand سمجھ لگی بات کی تو یہ آپ کے پاس آنس اس کا سمپل نکل آئے گا اسی اگزیمبل کو اگر ہم لیتے ہیں ریپیٹیڈ میں اور اٹریٹیڈ یا ہاں order preserving میں تو اس کا آنس بھی وہی آئے گا آپ ایکسپریمنٹ کے طور پر ساری کے ساری جتنی بھی اگزیمبلز ہوں گی وہ آگے بچھ کر کے دیکھ لیں ہاں سیم ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو ذرا کیا کیا ہوا ہے similarly میں نے لکھا ہے کہ آپ کیا کرو آپ کے پاس ایلن پہلے لکھا ہوا تھا 3 اور 0 تو میں نے کہا کیا دیکھو ذرا ایلن 2 پہلے لکھا ہوا تھا میں نے 3 بھی کر دیا اس جنگا پہ اور 2 بعد ملے گیا اور یہاں سے بھی میں نے چینج کر دیا یہ ڈی ایکس پہلے تھا اور ڈی وائے میں نے پہلے لکھ دیا اور جہاں پہ ان دونوں کی جنگا چینج کر دیا آپ اس میں یہاں بھی ان دونوں کی جنگا چینج کر دی تو اس کا آنس بھی ٹو آتا ہے نیچے اگزیمبل کی ہوئی ہے last فلی تو آپ اگزیمبل کر کے دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا جو آنس آئے گا وہ similar وہ ہی آئے گا جو آپ پہلے نکال ہوگے بعد میں آپ order پھر ضرب کرو گے order آگے بیچھے شفل کرو گے تو آپ کے پاس جو آنس آئے گا وہ بھی سیم آئے گا پہلے کے کوئیسن کے نسبت ٹھیک ہے نا آپ دیکھو یہاں پہ آنس آئے آپ کا ٹو آیا اور جو میں نے کیا اس کا بھی ٹو آیا تو یہ تبین کہ آپ کو یہ پلا چلا کہ آپ جب بھی order کو ڈسٹرپ کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اگر انٹیگرل آگے بیچھے کی ہیں تو آپ کو ڈی ایکس اور ڈی وائے بھی آگے بیچھے کرنا پڑتا ہے اور یہ پروو کے لیے دے رہتا ہے لانگ کوئی نہ کوئی اپنے پاس ہے کہ یہ ایک کوئیسن ہے آپ پروو کرو ہائٹریٹڈ اور یہاں مطلب کہ ریپیٹیڈ پروپٹی یا order preserving تو یاد رکھئے گا کچھ ایسی چیزیں جو مائنڈ پر بٹھانے والی ہوتی ہیں اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے جو آپ کو conceptual بناتے ہیں ہمارا یہاں پہ جو پلیٹ فارم ہے بیسیکلی وہ بچوں کو conceptual بنانا ہے بچوں کو اچھی study دینا ہے نہ کہ یہاں سے marks لینا نمبر اچھے لینا دیکھیں نا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں بالکل ایک normal انسان ہوں کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا کسی lecture میں کہ میں کیسے یہاں تک پہنچا کس طرح میں نے محنت کی اور یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا پوری دنیا سنتی ہے مجھے تو انشاءاللہ آپ سے share کروں گا تب تک لیے ایک کام کیجئے آن لائن دیکھا کریں ہمارے لیکچرز کو اور ورس اپ گروپس فیس بو گروپس اپنے دوستوں ساتھ لازم شیئر کیا کریں status بھی لگا لیا کریں کہ یہ ایم ڈی ای 301 والے teachers ہیں ہمارے غلام اسوا صاحب ہیں یہ ہمارے تنصیر بھائی ہیں میرا نام تنصیر میرے سے چھوٹا جو ہے وہ غلام اسوا ہے سم لگی نہ بات کی تو ہم مل کے آپ لیے کام کرتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے لیکچر نمبر 19 میں تب تک لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی